اعوذ باللہ السمی العلیم من الشیطان الرجیم من حمده ونفقه ونفقه بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا ثانی تخشئر منہ جلود الذین یخشون ربهم سمتلین جلودهم وقلوبهم الى ذکر اللہ ذالک حداللہ یعنی بہی من یشا ومن یزلل اللہ فما له من حا سبحان ربک رب العزت اما یشفون و سلام علی المرسلین و الحمدللہ رب العالمین محترم و معزز سامین اکرام عزت معا میری دینوں اور بیٹیوں گزشتہ قطعے میں ارز کر رہا تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے جو اس آیت مبارکہ میں قرآن مجید فرقان حمید کو سب سے اچھی بات کہا ہے آسن الحدیث فرمایا ہے تو یہ آسن الحدیث کیوں ہے اس کے کیا کیا تقادے اور مفہوم ہیں کسی بات کو ایک اور اسلوب میں اللہ سبحانہ وتعالی نے سورة الاسراء میں بیان فرمایا اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اِنَّ حَذَ الْقُرْعَانَ يَحْدِ لِلَّتِهِ اَقْوَمَ کہ یہ قرآن ہدایت کرتا ہے جو سب سے سیدھی بات گویا ہے سب سے سیدھی بات ہر لحاظ سے اور ہر موضوع سے جو مطالق ہے وہ پرانے مجید پرانے مجید سے ہٹ کے کوئی چیز ہدایت والی نہیں یہ پران اللہ نے ہمارے ہدایت کے لیے نادل کی اور اس سے بڑھ کے ہدایت کی کوئی کتاب نہیں جو بھی پرانے مجید کو چھوڑ کے کسی اور کتاب سے ہدایت کا طلبگار ہے گویا وہ ہدایت پر نہیں بلکہ گبراہی بڑھ صاحب بات کیونکہ ہدایت کا مرکز تو یہ کتاب اب اس کے علاوہ کسی اور کتاب کو اپنے لیے ہدایت کا منبع اور مرکز سمجھنا اس کا دو اور دو چار کی طرح نتیجہ وعدے ہے کہ وہ ہدایت پر نہیں ہے بلکہ گبراہی پر وہ ہدایت کا طریقہ یا اس کا تعلق وہ عقیدے کے ساتھ ہو وہ عمل کے ساتھ ہو عبادات کے ساتھ ہو معاملات کے ساتھ ہو ہماری سیاست کے ساتھ ہو عدالت کے ساتھ ہو یا ہمارے معاشرتی جتنے مسائل ہیں نکاح و طلاق کے اور تجارت وہ تمام کے تمام اگر قرآن مجید کے مطابق ہیں تو راہ ہدایت پر اگر قرآن مجید سے ہٹ کر ہیں تو وہ ہدایت پر نہیں ہیں بلکہ سراسر گبراہی علمیہ یہ ہے کہ جن چیزوں کو قرآن مجید نے دو ٹوک الفاظ میں بیان فرمایا ہے ہم میں سے افصر و بیشتر حضرات اس میں بھی تشکیق کا شکار اور اس میں بھی رائے زنی اس میں گریش نہیں کرتا افسوسناک صورتحال یہ توحید تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی مشترکہ دعوت لیکن آج تک انسان کو توحید سمجھ نہیں آئی اللہ ذوالجلال والے کرام نے کتابیں بھی نازل کی نہ کتابوں کو لوگوں نے پلے باندھا نہ انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت کو قبول توحید مسئلہ سمجھ نہیں آیا یہ اتنا مشکل مسئلہ ہے اگر دیکھا جائے تو اس سے آسان مسئلہ ہے نہیں کوئی لیکن نہ سمجھنا ہو تو وہ جیسے کہتے تیرا ہی جو جینا چاہے تو بہانے ہدار ہیں تو پھر شرک کی پکڈنڈیوں میں الجنے کے لیے بڑے بہانے موجود ہیں اور ہر دور میں رہے آج ہی نہیں ہر دور میں رہے اللہ ان پکڈنڈیوں سے اور ان گبراہیوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھیں اور خالص توحید جس کی دعوت قرآن مجید نے دی ہے پہلی کتابوں نے دی ہے انبیاء اکرام علیہ السلام نے دی ہے اس توحید کو اللہ حضور جلال ہمارے سینے میں رجا بسا دے توحید ہی کے مسئلے میں اللہ رب العزت کی حسمت ہی کے حوالے سے اللہ رب العزت نے تو یہ فرمایا سلمس طوال عرش اور یہ ایک جگہ نہیں یہ آیت اور یہ بات ایک جگہ نہیں کئی مقام پر اللہ حضور جلال نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ حضور جلال کہاں ہے مستوی عرش عرش کے اوپر ہے قیفیت کیا ہے کوئی پتہ نہیں اپنی شان کے مطابق اپنے مقام اور اپنے مرتبے کے مطابق اللہ حضور جلال کی کوئی مثال نہیں دی جا سکتے کہ وہ عرش کے اوپر کیسے ہیں امام مالک رحمت اللہ علیہ سے یہی سوال پوچھا گیا کہ اللہ کہاں ہے انہوں نے فرمایا اللہ حضور جلال اللہ حضور جلال کیسے ہیں فرمادے ہیں کہ سوالو ہوا لو بدا اس کے بارے میں سوال کرنا بھی نہ تھی جیسے اللہ تلال جلال والے کرام نے فرما دیا ہمیں ایمان لنا چاہیے کہ اللہ عرش پر ہے لیکن ہم جا کہتے ہیں اللہ ہر جگہ موجود ہے کہتے ہیں یا نہیں کہتے ہیں لوگ بات بات پر یہ بہت کہتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے حق موجود ہر جگہ موجود ہے اللہ ہر جگہ موجود نہیں اللہ کی کتاب نے کہا ہے کہ میں عرش پر حدیث میں بھی آتا ہے اور ایک حدیث نہیں شہر گڑو حدیث مبارکہ ہے قرآن مجید کی بھی آیات ہیں حدیث مبارکہ بھی ایک سے آبی نے اپنی ایک لونڈی کو تھپڑ مارا پریشان ہو گئی پریشان ہونے کے بعد نبی علیہ السلام کی خدمت میں آجر ہوا کہ حضور میں نے زیادتی کی ہے میں اپنی لونڈی کو عداد کرنا چاہتا ہوں اس کے معافظے میں اس کے عمد میں تاکہ اللہ کے ہاں مجھ سے بعد پرس نہ ہو قیامت کے لئے اللہ اکبر اندازہ کی گئی اب مارنے میں کتنے دلیر ہیں اہل خانہ کو مارنے کے لئے کتنے دلیر ہیں زیر دستوں کو مارنے کے لئے کتنے دلیر ہیں اپنی بڑھائی اور اپنی کہنا چاہیئے تھا اپنا تسلط جبانے کے لئے کس طرح ہم ادھیر نگری بچاتے ہیں انہا لیلہ ہوا انہا علیہ راجعہ اور یہ پتہ نہیں ہے کہ قیامت کے دن اس کا جواب بھی دینا ہونا اس کا حساب بھی دینا ہونا وہ اللہ کے صحابی اللہ کے نبی کے صحابی نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے حضور میں چاہتا ہوں اس کو آداد کر دوں اور اللہ سبحانہ وتعالی مجھے یہ میری خطا معاف کر دیں نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کو میرے پاس لاؤ وہ لے کے آئے اور وہ تھی بھی گنگی بول نہیں سکتی تھی نبی علیہ السلام نے فرمایا این اللہ این اللہ حدیث میں آتا ہے فَأَشَارَةِ الْسَّمَا فَأَشَارَةِ الْسَّمَا نبی علیہ السلام نے پوچھا اللہ کہا ہے ہم تو کہتے ہیں حجرائی ہے آپ نے پوچھا اللہ کہا ہے اس اللہ کی بندی نے جواب دیا اشارہ کیا آسمان پر نبی علیہ السلام نے فرمایا اے تکھا فَأَنَهَا مُحْمِنَمْ اس کو آزاد کر دو یہ ایمان والی ایمان کے لیے اللہ دل جلال والا اکرام پر ایمان لانے کے لیے کیا چیز چاہیے کہ اللہ کہاں ہے عرش پر لیکن ہم کہتے ہیں اللہ ہر جگہ ہے اور سب سے ظلم کی بات یہ ہے کہ ہر جگہ ہی نہیں ہر چیز بھی موجود ہے ہمہ عوشت صوفیوں کا ایک مستقل گروہ ہے اللہ ہر ایک میں ہے ماد اللہ سنباستافر اللہ وہ کسی نے کہا ہے نا خود کودا خود کودا گر خود گلد گوشت خود رند سبو کش آپ ہی مٹی آپ ہی مٹی گونے والا آپ ہی پیالہ بنانے والا اور آپ ہی شنا پینے والا انہا للہ و انہا الہرانی گویا میرے اندر بھی آپ کے اندر بھی ہر شجر میں ہر درخت میں ماد اللہ سنباستافر اللہ کیا ہے اللہ سمایا ہوا ہے انہا للہ و انہا الہرانی اور بڑی خوبصورت مثالیں دیتے ہیں دیکھو جی اس میں کیا بحال ہے آپ پانی میں رن ڈالتے ہیں تو پانی رن ڈدہ ہو جاتے ہیں یا نہیں یہ دو چیزیں تو نہیں رہی یہ ایک ہی جیل بن گئی اس لئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وجود جو ہے وہ پانی کی طرح ہر جگہ ہے ہر ایک میں سورج ہے وہ کہاں ہے لیکن اس کی روشنی ہر جگہ ہے اسی طرح اللہ دل جلال بھی ہر جگہ ہے اللہ تعالیٰ کا علم ہر جگہ ہے اللہ دل جلال کا علم ہر چیز کو محیط ہے لیکن اللہ کا ہے عرش پر اللہ دل جلال عرش پر ہے اللہ رب و عزت کے بارے میں اسی طرح باندھ نے کہا جناب یہ وعدت الوجود وعدت الشہود یہ خالص فلسیانہ مسائل ہے لیکن سراسر گمرائی پر مبنی ایک ہی بات پر لے باندھ لے اور جتنی یہ باعث کرنے والے ہیں ان سے یہ پوچھئے کہ کیا وعدت الوجود کا تصور اور نبی علیہ السلام اور صحابہ اکرام میں موجود تھا کہیں گے نہیں کہیں گے نہیں وعدت الوجود کا کوئی تصور شریعت مطارہ میں نہیں ہے نہ کتاب الوجود کتاب اللہ میں نہ حدیث پاک میں لیکن تصور کا ایک بنیادی مسئلہ ہے ہر دور میں رہا ہے کہ موجود ایک ہے وعدت الوجود این کی موجود ہے اور وہ وجود واجب الوجود اللہ دل جلال ہے باقی کے وجود جو ہے وہ ممدلے ہیں واجب الوجود نہیں ہے یہ خالص فلسیانہ باس ہے لیکن یہ اقیدہ اور یہ فکر یہ بھی سرہ سرک بنای ہے آپ مجھے بترائیں کہ اللہ دل جلال نے پہلی آیت میں فرمایا الحمدللہ رمبل رب اور ہے عالم اور ہے بات سمجھے جہاں دی رب اور ہے اگر عالم ہی رب ہے تو رب کو عالم کو پالنے والا کون ہے نہیں یہ ساتھ جہان کو پالنے والا اللہ ہے اور اللہ ہی غنی مطلق ہے اور ہم سب فقیر مطلب ہیں مطلقاً فقیر ہیں اور اللہ مطلب غنی ہے یا ایو الناس انتم الفقراء جرائمر کے اعتبار سے یہ ضمیر پہلے ہیں اور فقراء بعد میں کیا مطلب ہے ترجمہ کیا کیا اور امانے کے تم ہی فقیر ہو وہ تم ہی ملتے ہو اور اس کے بعد کہ وہوالغنی ہو جس طرح وہ ہی غنی ہے غنی اللہ ہی ہے ہم فقیر ہی ہیں ہم فقیری فقر سے نکل سکتے آنے میں بھی فقیر جانے میں بھی فقیر کھانے پینے میں بھی فقیر ساس لینے میں بھی فقیر بولنے اور دیکھنے اور سننے میں بھی فقیر ہر چین میں ہم فقیر غنی یہ مطلب کون ہے اللہ ہے غنی غنی کس کو کہتے ہیں جو بے پرواہ ہو غنی کس کو کہتے ہیں جو بے پرواہ ہو لیکن ہمارے شوفیوں نے کیا کیا انہوں نے کہا دیں گی عدیس میں آتا ہے کونسی عدیس کونتو قندر مقفیر فا احباب توان یعرف میں مقفی خدانہ تھا مجھے کوئی جاننے والا نہیں تھا پھر میں نے مخلوق کو پیدا کر لیا تاکہ مخلوق مجھے جانے انہا للہ و انہا الہران یہ کہا ہے عدیس موضوع من گھڑک فرضی بنائے ہوئی اپنے فکر اور اپنے دماغ کے الفاظ کو نبی علیہ السلام کی طرح منسوب کر دی آپ انہیں بتلائیں اس کا بتل کیا ہوا کہ اللہ غنی نہیں ہے اللہ اپنے تعارف میں محتاج ہے بات سمجھے یا نہیں سمجھے اللہ تھا اللہ اب بھی ہے جب کوئی نہیں ہوگا اللہ اس وقت بھی ہوگا حریص پر آتا ہے سارے ختم ہو جائیں گے انسان ہی نہیں جن بھی حیوانات بھی فرشتے بھی ملک الموت بھی سب ختم ہو جائیں گے اللہ ہوگا اس وقت اور جب یہ سب نہیں تھے اس وقت بھی کون تھا اللہ تھا اس وقت اب بھی اللہ ہے سوال یہ ہے پیدا ہوتا کہ اگر اللہ دل جلال اس کا قول کے مطابق کہ اللہ نے چاہا کہ میرا تعارف ہو اس کا مطلب ہے کہ اللہ محتاج ہے تعارف کا تو جو محتاج ہو تعارف کا وہ محبود ہو سکتا ہے وہ رب ہو سکتا ہے وہ الہ ہو سکتا ہے بتلائیے یہ بات کہہ کہ اللہ کی حصد کی ہے یا اللہ کی توحید کی ہے اللہ دل جلال تعارف سے محتاج کو جانے تب بھی اس کو پرواہ نہیں کوئی نہ جانے تب بھی اس کو کوئی پرواہ نہیں اللہ وہ ہے ان گمراہیوں سے اللہ دل جلال ہمیں محفوظ رکھے اللہ رب العزت کا پاک کلام انہیں گمراہیوں سمجھاتا ہے ہمیں لیکن ہم نہیں سمجھتے اور یہ آج کا دور تو نہید پروشوب ہے اور نہید تکلیف دے ہیں اکسر و بیشتر ساتھیوں کا پرکے کہنا چاہیے پچانویں پرسنٹ حضرات کو اس کا شعور نہیں ہے اس کا احساس نہیں ہے آج کے دور میں الہاب سب سے بڑا فتنہ بن کے آبارے سامنے آ رہا ہے کسی دور میں ہندوستان میں جب امرید آیا تھا آریہ سماج ہندو کی ایک تنظیم انہوں نے سر اٹھایا اور ان کے ساتھ عیسائیوں نے عیسائی پادروں پادریوں نے اپنی حکومت کے بربوتے پر سر اٹھایا علاوہ نے اللہ کے فضل و کرم سے یہ میدان مارا اور جیتا اللہ دل جلال کرو اور ہر احمدیں ان پر ناظر فرمائے الہاب پیدا کرنے والے اس دور میں بھی تھے بلکہ ہر دور میں ہیں اللہ دل جلال نے خود یہ بات ارشاد فرمائی ہے اللہ فرماتے ہیں وَقَالُوا مَا هِيَا إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا مَا هِيَا إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتَ وَنَا حِيَا وَمَا يُحْلِكُنَا إِلَّا الدَّار ہم یہاں صرف دنیا میں آئے جائیں گے ہمیں کوئی لاتا ہے یا مرمارتا ہے تو یہ دنیا ہی کرتی ہے زمانہ ہی کرتا ہے یہ وہی الہاد ہے جو آج مغرب کا الہاد ہے یہ لیا نہیں بہت قرآنہ الہاد ہے اور ہر دور میں یہ الہاد رہا وہ کئی کہا ہے طبیبوں میں بھی انسان کیا ہے زندگی کیا ہے وہ کہتے ہیں اناثرِ اربا کا ظہور اور موت کیا ہے انہیں اناثر کا پریشاہ ہونا اعوذ باللہ من الشیطان الرجی یہ اناثرِ اربا ٹوٹ فوٹ کا شکار ہو جائے موت واقع ہو جاتی ہے موت تیرے والے کون ہے محی و ممید کون ہے یہ فکر ہی ختم ہوگی اس الہاد کے ندیجے میں آج یہ الہاد زوروں پہ آپ کے ملک میں آ رہا ہے اور پہنچایا جا رہا ہے آپ حیران ہوں گے آج سے چند سال پہلے دو تین سال پہلے اسلام آباد میں ایک آدمی تھا ایک آدمی تھا اس نے دفتر لیا الہاد کی دعوت دیرا شروع کی اس پر کوئی قدغن نہیں ایک سے دو بن گئے آج اسی دفتر میں ایک سو ملہد موجود ہے آپ کے اسلام آباد میں ایک سو جو کھلے عام الہاد کی دعوت دیتے ہیں مساجد میں پابندی ہے مدارس میں پابندی ہے ان ملہدوں پہ کوئی پابندی نہیں ان ملہدوں پہ کوئی پابندی نہیں اسی طرح قادیانیوں پہ کوئی پابندی نہیں راستوں پہ کوئی پابندی نہیں پابندی ہے تو آل سنت پر پابندی ہے آل سنت کی مساجد پر پابندی انہا اللہ و انہا الہ راجو یہ کھیل کھیلا جا رہا ہے آپ حیران ہوگے اور یقین جا دیئے میری طبیعت کا سے اتنی اچھاٹ ہے یہ بات سن کے کہ اس کے غم کا میں پوری طرح اظہار نہیں کرتا تھا آپ حیران ہوگے پہلے تو صرف اتنی بات تھی کہ معاشر کی علوم سے انگلیس کی کتابوں سے اردو کی کتابوں سے دینیات کے موضعین کو نکال دیا جائے اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر حضف کر دیا جائے صحابہ کرام کا تذکرہ حضف کر دیا جائے مجاہدین اسلام ان کے حالات اور سوانے مٹا دیے جائیں ٹھیک ہے جی کیوں کہ ان کو غیر مسلم بھی پڑتے ہیں مسلمان بھی پڑتے ہیں غیر مسلم کیوں پڑے ہیں اسلام مسلمان پڑے اس لیے اسلامیات میں اس کو مختص کرو صرف اسلامیات میں ہونا چاہیے یہی بات تھی چند سال پہلے قرآن مجید کی آیاتیں جہاد کو آپ کے نصاب سے نکالا گیا اور آج سوائے اسلامیات کے باقی تمام تمام کورسز سے اسلامیات کا دین کا تصور نکالا جا رہا ہے بطرائیہ اس سے بڑا الہاد اور کیا ہے ملحد بلانے کی اس سے بڑی اور سادش اور دمرائی اور کیا ہے یہی تک بات ختم نہیں اس سے اغلاب پر اڑکی اور موضوع یہ کہ بطالبہ یہ کیا گیا کہ اللہ کا لفظ ہی نکال دیا جائے عزباللہ عمر الشیطان الرجیم اللہ تو مسلمانوں پہ ہے ہمارا گارڈ ہے بات سمجھے ہمارا گارڈ ہے اللہ مسلمانوں پہ ہے یہ اللہ کا لفظ لکھے پھر مسلمانوں کی طرف ہمیں بلاتے ہیں ہم نہیں ماننا چاہتے ہیں لہذا گارڈ لفظ لکھا جائے ہیں یہ بھی مطالبہ آپ کے پاکستان میں اسلامی جمہوریہ پاکستان میں کیا جا رہا ہے اور ہم ہم تھنڈے بیٹوں اس کو اور خاموشی سے اس کو قبول کیے جا رہے ہیں علمیہ یہ ہے میں ایک دفعہ پہلے میں اس لکھا میں نے آپ سے اظہار کیا تھا کہ سیاسی انامین کی بڑیات پر ہمارے مولوی صاحبان اتفاق کر لیتے ہیں لیکن دین کی قدروں کو احیاء مخصرے کے لیے یہ ایک اور اتفاق نہیں کرتے ہیں یہ اپنی اپنی ڈڈوری اور اپنی اپنی ڈڈوری یہ بجانے کی کوشش کرتے ہیں نتیجہ کیا ہوتا ہے ناکامی ہوتی یہ آپ کے سامنے فراز کے خلاف جو تحریکِ لبیک نے آواز نکالی اکیلی آواز تھی نتیجہ کیا نکلا کچھ نتیجہ نکلا کچھ نہ نکلا کیوں تنہا تھے کچھ پتپوری مسلمانوں کی رائے نہیں تھی کسی کو اور انہیں اپنے ساتھ نہیں ملایا اور یہ نہیں سمجھا کہ یہ تو مشترکہ مسلمانوں کا بسلہ ہے مسلمانوں کی متائے عزیز اپنی جان سے بھی نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم یہ صرف تحریک لبیک کا بسلہ نہیں بلکہ پورے مسلمانوں کا اور حضرت اسلام کا بسلہ ہے اکیلوں نے ڈگڑ دی مجھائی نتیجہ ہوا آگلوں نے بھار کے رہ دی آج سب کوئی خدم ہو کے رہ گیا وہ اس سے پہلے آپ کے بلک کی مثالیں موجود ہیں مثالیں موجود ہیں کہ جب بھی اس قوم نے اتفاق اور متحد ہو کے کوئی کام کیا تو اللہ نے نے کامیابی دی قادیانیت کا مسئلہ اسی اتفاق کی وجہ سے نہیں تھا جو سو سال تک انگریز کے پشت پائے پڑا ہی کے باوجود اور علماء کی تمام تر کوشش کے باوجود وہ ہر نہ ہو پایا لیکن تمام مسلمانوں کے اتفاق سے حل ہوا یا نہ ہوا ہمارے سامنے بھی سار موجود ہے لیکن ہم سبب لینے کے لیے تیار نہیں اور دشمن بھی ایسا ہشیار ہے کہ وہ ہم کو اکیلا اکیلا انگیخت کرتا ہے اکٹھا نہیں ہونے دیتا یہ آپ کے سامنے صفدر آباد کا بسرہ آپ نے جاچا ہے میں نے تو دندلہ سا تذکرہ ہی اس کا پڑایا ہے میڈیا پر بھی اس کی جو ہے کباک کو تشریر نہیں ہونے دی جائی جلوس کو بھی نکال دیا گیا بند کر دیا گیا پھر سوال یہ ہے کہ اس کے لیے میڈیا پر جب میں نے یہ خبر پڑی یقین جانیے میں کئی بار اِنَّا اللَّهِ وَإِنَّا الْحِرَاجِوْنِ پڑتا رہا کیا خبر کہ حافظ ابتسام صاحب ہیں ان کے دوستہ ساتھی ہیں وہ لبائے کرام ہیں وہ احتیاط کر رہے ہیں سوال یہ ہے کہ ختم نبوت کا یہ مسئلہ جو صفدر آباد پہ ہوا ہے یہ صرف آردیس کا ہے یہ صرف آردیس کا ہے اگر صرف آردیس ہی اس کی دوانگی کرتے ہیں نہیت خطرناک ہے کبھی یہ نتیجہ خید نہیں ہو سکتا کیسے پہلے نتیجہ خید نہیں ہوا اور اگر شیطان دماغ میں یہ کیڑا ڈالتے کہ جناب جماعت کی تشہیر ہو جائے گی مسئلہ کی تشہیر ہو جائے گی تو خیصر الدنیا والآخرہ پاستنج خیصر الدنیا والآخرہ ہم جو کچھ کرتے ہیں اگر اپنے تشہیر کے لیے کرتے ہیں تو والدہ کی قسم کوئی عجر نہیں کوئی ثواب نہیں ہمیں جو کام کرنا چاہئے مل کے اللہ کے لیے کرنا چاہئے اللہ کی حضمت کے لیے اللہ کے رسول کی حظمت کے لیے کرنا چاہئے صلی اللہ علیہ وسلم لیکن اگر ایک ایک کر کے بکھرے بکھرے موتی ان کو اسی طرح بکھیرا جائے گا تو نتیجہ وہی ہوگا جو اس وقت تک نگر رہا ہے الحال اپنے پورے دوروں پر ہے قرآن مجید میں مختلف حسالیم میں اس قصد دماغ کیا ہے حضرت مولانا صلی اللہ رحمت اللہ علیہ اللہ کرون رحمتیں فرمائے ان پر ان کا ایک مرادرہ ہوا ہے ایک ملحث اسی طرح مخلوق خود بخود بڑی ہے مادہ قدیم ہے وہ کہتے ہیں مادہ قدیم ہے اللہ ہی قدیم نہیں قدیم کون ہے اللہ ہے یہ کہتے ہیں مادہ قدیم ساتھ اللہ کے مادہ بھی قدیم ہے یہ مادہ مختلف شکلیں دھارتا ہوا بناتا ہوا دھارتا ہوا مختلف صورتیں بنتی گئی پہاڑ بنتے گئے سندر بنتے گئے دریاء بنتے گئے آسمان بنتا گیا اس مادے سے خود بخود دھماکے کی صورت میں یہ ہو گیا دھماکے کی صورت میں یہ ہو گیا مادہ جو ہے وہ قدیم ہے کتنا عقل بندی ہے یا بیواقفی کی کوئی انتہا ہے سوال یہ ہے مولانا نے پوچھا رحمت اللہ علیہ بھائی یہ بطلاؤ ایک بادشاہ نے محل پر آیا ہے بڑا خوبصورت اور محل بھی ایسا کہ جس کا کوئی دروازہ نہیں اس نے چاہا جاب میں چاہوں گا دروازہ بروان ہوں گا مجھے کیا ضرورت ہے اس کا دروازہ اپنے محل کا بنانے کا اس نے محل بنا دیا بے رکل بند کچھ عرصے کے بعد اس محل سے ایک آدمی نکل آیا باہر جو بلکل خالی تھا ایک آدمی باہر نکل آیا وہ بھولت کہنے لگا موری صاحب ہو شہدوں میں وہ جو محل خالی تھا اور اردہ کے پختہ دیوار اور پختہ اس کو بنایا گیا تھا اس کے اندر سے انسان جیتا جاتا وہ کیسے آیا مولانا فرمانے لگے بڑے بے وموفو تم بھی وہ اللہ نے ایک اندہ بنایا اندہ چھوٹا سا وہ اسی محل بال کا مصداق ہے اس اندے سے ایک جیتا جاگتا چوزا کیسے نکل آیا یہ تو بند تھا اس سے جیتا جاگتا کیسے بنایا اگر اس بند شدہ اندے سے جانور نکل سکتا ہے تو انسان کو بھی میدہ کرنا اللہ دل جلال کے لیے کوئی مشکل نہیں ماں کے پیٹ سے بات سنجھے بلکہ اللہ دل جلال نے تو فرمائے وَمِنَا آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَا بَاطِمَا الْعَرْضِ وَا اِخْتِلَافُ عَرْضِ اللہ فرماتے ہیں جہان والوں کے لیے میں ایک نشانی بدلا رہا ہوں اپنی نشانی مجھے پہچانو ایک نشانی بدلاتا ہوں وہ کیا دیکھو کہ میں نے آسوان کو پیدا کیا میں نے زمین کو پیدا کیا کوئی ایک چیز پیدا کرنے والے بنانے والے کے بغیر بن سکتی ہے یہ دار بھی کسی کے بنانے سے بنی ہے یا خود بخود بنی ہے کوئی کیل یا کوئی چھوٹی سی چھوٹی چیز کسی بنانے والے کے بغیر بن سکتی نہیں اس کے پسے پردہ بنانے والے کے ہاتھ ہیں فرمایا یہ تو ایک چھوٹی سی چیز ہے میں نے تو آسوانوں کو بنا دیا اور زمین کو بنا دیا سمجھ نہیں آتی تمہیں اور پھر فرمایا وَاِحْتِلَافُ وَالْسِنَتَكُمْ وَالْوَانَكُمْ اور تمہیں ایک باپ اور ایک ماں سے پیدا کیا ایک باپ سے آدم سے اور ایک ماں ہوا سے اور آج کتنے عرب انسان ہیں کتنے عرب انسان ہیں ساتھ اور ان عرب ہاں انسانوں میں رنگ بھی مختلف زبانے بھی مختلف باپ ایک ہو ماں ایک ہو تو گھر میں ایک ہی بولی بولی جاتی ہے جو عرب کا بھی بیتا ہے وہ عربی بولے گا جو پختون کا ہے وہ پختون ہی بولے گا جو سندھی ہے وہ سندھی ہی بولے گا آپ مجھے بتلاوے ایک باپ اور ایک ماں سے یہ ساتھ ہزار کے قریب زبانے ہیں یہ کس نے بنائے ہیں ایک باپ اور ایک ماں سے یہ مختلف رنگ کیا سے بنے ہیں اور کس نے بنائے ہیں کون بنانے والے ہیں اللہ رب العزت بنانے والے ہیں اللہ نے فرمایا جہار والوں کے لیے اس میں کیا ہے جہار والوں کے لیے اس میں کیا ہے نشان نہیں ہے لوگوں سمجھو حضرت مولانا عبدالجبار غدروی رحمت اللہ علیہ یہ حضرت سید عبداللہ غدروی رحمت اللہ علیہ کے بڑے سابزادے تھے اور شاہ بحال تھے عجیب و غریب باتیں ہیں ان کی علامہ شبیلی رحمت اللہ علیہ نے لکھے مقالات میں کہ میں ایک مجلس میں گیا بعد میں وہ پوچھتے ہیں کہ اس مجلس میں ایک فراء آدمی تھا فراء جگہ پر بیٹھا ہوا تھا وہ جس وقت بات کرتا تھا اور برخصوص اللہ کا لفظ کہتا تھا تو بے ساختہ دل چاہتا تھا کہ سارے اس کے قدموں میں رکھ دوں یہ علامہ شبیلی نے لکھا ہے پوچھا کہ یہ کون تھے بتلایا کہ یہ بولن عبدالجبار غدروی تھے سید عبداللہ غدروی کے بیٹھے اب میں کیا تذکرہ کروں کہ سید عبداللہ غدروی کے آتھے اللہ حق پر کبیرہ خیر چھوڑوں حضرت امام عبدالجبار غدروی رحمت اللہ علیہ عمرہ صاحب نے مسجد میں بیٹھے ہیں آدمی آیا کہنے لگا مولی صاحب اللہ ہے اللہ ہے مولانا بیٹھے تھے اور دیکھا پھر ایسی اور دیکھ کے اپنی جلالی طبیعت میں فرمائے لگے افی اللہ شکن افی اللہ شکن فاطر السماوات والعرز بھائی یہ کہنا تھا کہ ترم کے گر گئے ہیں ہوش نہ رہی اس کو اس انداز سے انہوں نے یہ جملہ کہا اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھا کہ وہ گر گیا بشاہ اور جب ہوش آیا معافی مرنے پڑھا اللہ کی نشانگی اور اللہ کے وجود کے لئے تو قرآن میں بہت کچھ ہے لیکن ہم نہ سمجھے نہ اس کی عظمت کو سمجھے نہ اس کے مقام اور مرتبے کو سمجھے نہ اس کی یقتائی کو سمجھے تو یہ ہمارا قصور اللہ نے ہدایت کے لئے یہ کتاب بھیجی ہے اس کتاب کے لابہ کسی اور کتاب میں ہدایت کا دھوننا گمرائی ہے یہ بات تلے باندھ لیں یہاں اس غلط فہمی میں بھی نہ کوئی رہے کہ حدیث پاک کہاں گئی قرآن ہے تو حدیث پاک کہاں گئی بھئی حدیث پاک کا وہ کب بھی قرآن نے دیا ہے بات سمجھے اللہ پاک نے یہ بات فرمائی ہے جو میرے رسول کی اطاعت کرے گا وہ میرے اطاعت کرے گا اس لئے اللہ کے رسول کی اطاعت جس کی اطاعت ہے اللہ نے فرمایا ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ کامیاب ہوگا اور جو اللہ اور اللہ کے رسول کی مخارفت کرے گا وہ کبراہ ہوگا اللہ نے خود فرمایا اس لئے اللہ کی کتاب اور نبی علیہ السلام کی سنت اور حدیث یہی ہمارے لئے مشرع راہ ہے نبی علیہ السلام نے آپ بھی فرمایا ہے طرف تفیق و سعورائن دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں اپنے پیچھے دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں ایک اللہ کی کتاب اور ایک اپنی سنت ان دونوں کا تمثق کرو ان سے چنگل بار مارو ان دونوں کو جب تک کتاب اللہ اور سنت ایرے سور سے تمثق رہے گا فرمایا تم گمراہ نہیں ہوگی اللہ نے بھی فرمایا ہے پہلے فَإِمَّا يَعْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدَانِ فَمَنْ تَبِعَ حُدَایَا فَلَا يَزِلُّ وَلَا يَشْقَ وہ گمراہ نہیں ہوگا اپن نصیب نہیں ہوگا شورتاہ میں اس لئے اگر گمراہی سے بچنا ہے تو اسی کتاب سے تمثق کریں اسی کتاب سے تمثق کریں اسی کا بار بار اللہ نے مختلف مسلوب میں کبھی فرمایا اِنَّا حَادَ الْقُرَانَ يَحْدِي لِلَّتِهِ اَقْوَمْ اور کئی فرمایا اللہ نزل آسر حدیش اللہ نے بہترین کتاب نادل کی اللہ ہمیں اس کی پیردی کی توفیق عطا فرمائے اسی پر جنگل مارنے کی اور اسی کو اپنا اپنے لیے ہدایت کا سرچشمہ بنانے کی اللہ ہمیں توفیق دے موسیقی